بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم نے سیکنڈیر کمپیوٹر سائنس چپٹر نمبر ٹین اور الیون کے امپورٹن شورٹ لونگ ریم سی کیوز دیکھنے ہیں اسے پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو چپٹر ایٹ اور نائن کے امپورٹنٹ کوئیشنز بتائے تھے کیونکہ سی لینگوچ سے زیادہ پیپر آتا ہے اور اس میں تقریباً 65% پیپر آتا ہے بورڈ میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹا بیس کے بھی میں قویشنز امپورٹنٹ بتا چکا ہوں ان کو اچھی طرح سے پریپیر کر لیں وہ بہت ہی تھوڑے میں نے سوال بتائیں ہیں ڈیٹا بیس کے ان کو تیار کر لیں انشاءاللہ ان میں سے آپ کی ڈیٹا بیس کی تیاری ہو جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شورٹ کویشنز سے چپٹر نمبر ٹین کے جو شورٹ کویشنز ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کے چپٹر ٹین سے لونگ کوشن نہیں آتا اس میں شورٹ کوشنز آتے ہیں چند شورٹ کوشنز ہیں کچھ ڈیفنیشنز ہیں وہ آپ کو میں بتا رہتا ہوں یہ ڈیفنیشن کی لسٹ ہے ان میں سے جو ڈیفنیشنز ہیں ان سب کو آپ یاد کر لیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کی ڈیفنیشنز کور ہو جائیں گی چپٹر نمبر ٹین کی نمبر ون پہ ہے نمبر 2 اسکےپ سیکیورز نمبر 3 فارمیت سپیسی فائیر نمبر 4 سکانیف نمبر 5 ایڈرس اوپریٹر نیکسٹ ہے جی گیونگگزیمپل آف فیلد بیٹ سپیسی فائیر for float and انٹڈیٹا ٹائپ نیکسٹ ہے ڈیفنیشنز بیوین گیٹ ۔ گیٹ ۔ گیٹ ۔ فانکشن سگنیچر او فانکشن یہ تیار کرنے ہیں اس چپٹر کے دن کو اچھی طرح سے تیار کر لیں اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 11 کی چپٹر نمبر 11 موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے ایک لونگ کسٹن لازمی آتا ہے پیپر میں اور اس میں امپورٹنٹ کچھ پروگرامز بھی ہیں امپورٹنٹ پروگرامز کی ویڈیو جو ہے وہ میں پہلے بنا چکا ہوں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں پروگرامز نہیں بتا رہا کیونکہ پوری بک کے جو امپورٹنٹ پروگرامز ہیں پیپر کے والے سے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے ان پروگرامز کو چیترہ سے کر لیں انشاءاللہ پیپر میں ان پروگرامز سے باہر کوئی پروگرام نہیں آئے گا ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ایڈ کر دیا وہاں میں نے اب اس میں جو جیپ نمبر 11 میں شورٹ اور لونگ ہے تھیوری والے جو لونگ ہے وہ میں بتا دوں گا پروگرامز جو ہیں وہ میں نے جیسے کیا آپ کو بتا ہے اس کے اوپر ویڈیو میں بنا چکا ہوں شورٹ کوششن کی بات کریں تو سب سے پہلا جو شورٹ کوششن ہے وہ ہے what is control structure number 2 define sequence structure what is selection structure also write its types what is conditional operator write its syntax also اور یہی question اس طرح سے بھی آ سکتا ہے define ternary operator with syntax ٹھیک ہے ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے conditional operator یہاں پڑھائے گا define if statement draw flowchart for if else statement what is switch statement also write its syntax define if else statement اب long questions کے اندر دو long questions میں بتا رہا ہوں ان کو اچھی طرح سے کرنے ہی نہیں آپ کے short بھی cover ہو جائیں گے پہلا جو long question ہے how many types of selection statements are available in C explain the difference between them write a note on switch statement with the help of example and syntax تو یہ تھے short or long questions اور chapter number 10 کے بھی میں نے short questions بتا دیئے باقی پوری book کے MCQs میں نے بنائے ہوئے ہیں جن بچوں نے مجھ سے وہ لیئے ہوئے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں انشاءاللہ آپ کے MCQs سارے cover ہو جائیں گے ٹھیک ہے جن بچوں کو چاہیے سکرین پر نمبر چالے آپ contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو next chapter کے میں question بتاؤں گا ان کو بھی تیار کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ programs جو ہیں وہ important میں نے ایک ویڈیوز کے پر پہلے بنا دی ہوئی ہے اس کا link میں description میں add کر دیا آپ اس کو وہاں سے چیک کر لیں اور صرف وہ والے program کر لیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کی جویفل فلش تیاری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ